کشمیر پریس سروس تامل ارشاد کی پیش کش آج کی سرکھیاں اسلام علیکم ناظرین آج دن بدوار این وینس ڈی بارہ اکتوبر سال دوہزار بائیس پندرہ ربیو لول سن چودہ سو چوالیس ہجری پیشن سری نگر سے شائع ہونے والی آج کے مقام اکبارات کی سرکھیاں آج شروعات روزمتامل ارشاد کے ساتھ کرتے ہیں روزمتامل ارشاد کی سرکھی ہیں پیر پنجال کے آر پار بعض پہاڑوں پر ہلکی برباری میدانی علاقوں میں سردی میں اضافہ اگلے چوبیس گنٹوں میں ہلکی بارشوں اور بالائی علاقوں میں ہلکی برباری متوقع سترہ اکتوبر تک کسی بڑی موسمی تبدیل کا کوئی امکان نہیں محکمہ موسمیات لیفنین گورنر نے مختلف محکموں کی سرمایی تیاریوں کا پیش کی جائزہ لیا بلا تاتل بجلی وپانی کی فراہامی راشن عدویات اور دیگر ضروریات کی چوبیس گنٹے دستیابی مربوط علمیاتی منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت شہریوں کے لیے میری سڑک ایپ متعرف کی جائے گی شہرہ پر ٹی فائی اور پندھیال ٹینل پندرہ دسمبر تک تیار ہو جائے گی سیول انتظامیہ میں ایک اور پھر بدلتی ہیں آئی ایس اور چار جے کے ایس افسران کے تبادلے دیپک کمار کو ڈائریکٹر جنرل جیل کھانا جات کا اضافی چارج تفویز جسٹس علی محمد ماغری جمہو کشمیر ہائی کورٹ کے چیپ جسٹس مقرر جسٹس ڈیوائی چندرچوڑ ہوں گے اگلے چیپ جسٹس آف انڈیا موجودہ چیپ جسٹس کی جانشین بنانے کی سفارش ملٹنشی فانڈنگ کیس این آئی کے جمہو کشمیر میں اٹھارہ مقامات پر چھاپے ایک شخص گرفتار قابل اعتراض مواد اور موبائل فونز زبد این آئی تاریخی مغل روڈ پر پسیان گرائی گیر مقامی ٹرک ڈرائیور لکمہ چل شالٹنگ میں سڑک حادثہ خاتون جنباک خاضر سریوس اساتیزہ اور لیکچرروں کی اصناد کی جانچ پرتال محکمہ تعلیم نے انٹی کرپشن بیورو کو ذمہ داری سوپی مرہوم سید علی گیلانی کے فرزند نزبتی الطاف احمد الشاہ کا دلی میں انتقال شہر اسری نگر میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی نابالگوں کا گاڑی چلانا قانون جرم ایس پی ٹریفک سٹی ڈرائیور قوانین کی خلاف ورزی سے باز نہ آئے تو ریجنل ٹرانسپورٹ آفیس سے رجوع کیا جائے گا نئی شرعہ پولیسی کے خلاف کانگریس کا احتجاج ہندوستان دنیا کے ساری فائرست سٹارٹ اپ حب میں سے ایک سال دوہزار اکیس سے ہندوستان میں یونیکرون سٹارٹ اپس تقریبا دو گناہ ہو گئے وزیر اعظم نرندر موڈی ایک اور اسور کیشی اکبار سے روح سور بھارت کی ساجداری کا وزیر خارجانے کے عدیفہ کہا مغربی ملکوں نے کہی دہائیون تک بھارت کو ہتھیار سفلائی نہیں کیے تھے چند سرکھے انگریز اکبار ڈیلی کشمیرے سے اہلپ پروگرام موبائل ویٹرنری یونیت سکیم لانچد ان جمعید کشمیر ریولوشنری ریفورم از افتو بوست اکانوی کاندیشنز افتو بوست اکانوی کاندیشنز یہ تھی سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے مقامی اکبارات کی سرکیاں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگبان